اے وہ حبانِ حسین بن علی بیدار ہو آنے والے ہیں امامِ آخری بیدار ہو اعوذ باللہ السميع العالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق الخلق باست الرزق خالق الاسباح دیان الدین رب العالمين والحمدللہ قاسم الجبارین مدیر الظالمین مدرک الہاربین نکال الظالمین سلیخ المستسلخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والسلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمسلین شفیع المذنبین خاتم النبین رحمة للعالمین بالقاسی محمد وعجل فرق و اہل بیت اتیبین الطائرین المعصومین لازیم باقیت اللہ فی الاردین صعب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجاہ الَّذی بِيُنِهِ رُزَقَ الْوَرَى وَبِهِ ذَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَا اللہم عجل فرجه الشریف ربنا لا تآخرنا ان نسینا واختأنا ربنا ولا تحمل علیہ السران كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفواننا وغفر لنا ورحمنا ها انتا مولانا فانصدنا على القوم الكافرين اما بعدك قد قال الله وهو حصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم يا بني اقومتن الصلاة وامورد المعروب ونحا عن المنکر وصبر على ما اصابت فإن ذلك من عزم الامور سوال پر اصابت فائل اللہم عزم الامورد المعروب ونحا عن المنکر اے نسان من مل کے محبرکات کیا what motivates to be a human being یہ سوال ہے اور ہم صرف خطو سبہنے کی کوشش کر رہا ہوں ذرا سوال عمر کو آپ بھی کہیں اسلام ایک مکمل پیکج یا نظام ہے جس میں اس دنیا کو انسان کس طرح سے اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے اور پھر آخرت میں جنت کیسے جا سکتا ہے صرف آخرت میں جنت جانے کے لیے پھر اس دنیا کو بھی جنت بنانا ہے سوال اسلام کے کوئی بنانے چاہتا ہے چنانچہ آج تینوں سسٹم کیپٹلزم، سوشلزم اور کمینیزم فیر ہو چکے ہیں پھر آخریوں کے نزدی بھی چکا ہے کہ ٹو پرسنٹ آپریشن کے پاس اتنی دولت ہے جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ کے پاس ہے اور اتنا ایم فیلنس جب ہے تو یہ توازم ایدھر پڑتنیا میں جو ہو رہی ہے اس کی وجہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ ہی دو پرسنٹ ہیں جو جنگ کراتے ہیں یہ ہی دو پرسنٹ ہیں جو زلاتے ہیں یہ ہی دو پرسنٹ ہیں جو آج والی وڈ والی وڈ والی وڈ والی وڈ پر پر کیے ہوئے ہیں یعنی ذہن انسانی پر ان لوگوں کا راج ہے شخصے کے خود گمست رکھ کر آ رہا ہے بری کلت تورے ندیدم عصا و کش تورے دگر ہوت جو خود گم رہا ہو دوسری کی کیا ہی دائیں ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ نابینہ وزراء جو ہیں جو لوگ بلائیں گئے ہیں وہ اتنے ہوشار ہوتے ہیں ڈنڈا اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو آنکھ والا یا ایسے آنکھ والاک ایسے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دی ہیں وہ اندھا ہیں اوڈ ہے وہ بھی ہالی اوڈ والی وڈ والی وڈ والی اوڈ وہ کیا ہمیں دارائنمائی پر سکتے ہیں اسی لئے لازمی ہے کہ ہم مؤمن ہونے کے ایسیت سے اسلام کے قوانی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں ہم لوگ بہتر ان سننے کے عادی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سننا چاہتے ہیں اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں اچھی آدیسیں سننا چاہتے ہیں اچھی پریزنٹیشن کو سننا چاہتے ہیں لیکن جب ہم عمل کے میدان میں آتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گاتے ہیں تو سامعین کے بعد ہم کو عاملین بننے کی ضرورت ہے عاملین کے بعد قدقین بننے کی ضرورت ہے قدقین کے بعد صالحین بننے کی ضرورت ہے جب صالحین بن جائیں گے تو امام زمان آتے ہیں سوات پڑھیں عاملین کے بعد صالحین بننے کی ضرورت ہے میرے طرف چاہتے ہیں قرآن کی آیت ہے قدقنا فی الزبور من بعد الزکر ان الاعردہ یردوہ من عبادی صالحوں ماشاءاللہ ہم نے لکھ دیا ہے کتاب میں یہ زمین کس کی وارث ہوگی صالحین کی ہوگی جلبارین کی نہیں سربائیون عبدالفیٹس فٹ کے معنی بندوق نہیں ہے فٹ کے معنی قلم ہے فٹ کے معنی صالح نیک بننا ہے جتنا صالحین کا مجمع زیادہ ہوتا اتنا آسانی ہی ضرور امام میں عجل اللہ تعالی فرج و شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد معجل اس کیلئے کیا کرنا چاہیئے ہماری نماز کو بہتر کریں روزانہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اس کو بہتر کیسے کریں یہ بحث ہو رہی ہے ہماری بہتر کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہماری بلندی کیلئے کیا معنی ہے کہ میں ہر روز قربطن اللہ کہہ رہا ہوں قربطن اللہ کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہوں کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں کیا دسٹنس پہ کرنی ہوئی یا نہیں ہے؟ وہ گیج کیا ہے جسے معلوم کروں کہ میں قریب ہوا ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ بحث ہو رہی ہے ہم نے یہ بتایا کہ نماز سے پہلے ساتھ تک بھی راتنا ہے حدیث پہ امام صادق علیہ السلام اللہ 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 علیہ السلام تو پھر وہ لوگ کے لئے آسانی ہے تو ایسا سجدہ ہو جو حسینی جیسا ہے السجدہ علالتربع سجدہ خاک شباہ پر سات پردوں کو کٹنا ہے کیا پردے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں یا صرف مولیوں کے لئے ہیں یا عارفوں کے لئے ہیں یا ہم جیسے جنرل لوگوں کے لئے ہیں ہمیں معصومت کے حدیث سب کے لئے ہیں وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد نماز سے پہلے سات تقبیرات ہیں اللہ اکبر کہنے سے پہلے تقبیلت علی عرام سے کہنے سے پہلے چھے تقبیریں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اللہ اکبر ساتھیں تقبیر دعائیں ہیں اس کے پیچھے ہم لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں نماز لطف لینا چاہیے اللہ اس سے خوربت حاصل کرنے کے لئے اس سے کمیلیکیٹ کرنے کے لئے یہ سات تقبیریں کیا ہیں بحث ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف سات شعوت پر ہے یہ کیا ہے کیوں ہیں ہماری بحث ہے یہ جو کہہ سمائے کر رہا ہوں ایک مثال ہے اس کے پیچھے کام اور پردے ہیں بہت زیادہ اور کام کر رہے ہیں ہم اسے بھی اچھیڑا تھا کہ ہماری پیاز بڑے اور تحقیق ہیں سات جو حجوب ہیں رضائل فضائل فضائل کے معنی ورچوز رضائل کے معنی وائسز جب تک ہم فضائل کو عقص کر رہے ہیں رضائل کو دور کرنا ہے رضائل کو دور نہیں کریں گے فضائل آنے والے نہیں سرات الَّذین انعمت علیہم فضائل غیر المغضوب علیہم وللطالین یعنی عرض کرنا ہے سرات المستقیم پر چلنے کے بعد ان لوگوں کا راستہ جو ہمیں صحیح انسان بنا سکے امام حبیل الرحمت اللہ نے کہتے ہیں نسرات المستقیم خدا ہمجھے انسان بنا دے انسط بننا آسان ہے انسان بننا مشکل ہے کہتے ہیں کہ ملہ شدن آسان انسان شدن مشکل ملہ ہو جانے بھی آسان ہے انسان بنا انسان کہاں سے ہے سونے کو گھس کے دیکھو انسان میں بس کے دیکھو بیوی اگر انسان بولے تو سمجھو سب بے لیں کہ مگر بیوی اسی طرح شاوہر اگر بیوی کو انسان بولے تو سمجھو تو یہ انسان کہاں سے بنے گا ابراست ہم کو اختیار کرے تو سانت حجوب میں ہم نے شروع کیا تھا رجب سے خود پسندی ایک ہجاب ہے تکہ پور دوسرا ہجاب ہے تیسرا ہجاب ہے حسد چوتھا ہجاب ہے بخالت 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 اور حسد انسان کا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسلی تقسیم سے واقف نہیں ہے کہ اب واقف ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ روک دے گا انفاق کا ایک فلوسفی ہے انفاق یعنی دینی کے فلوسفی ہے اور آج کے جو لوگ بچے یونیورسٹیز میں مڑ رہے ہیں ایکنومکس خوصاً جو لوگ سیہ بننا چاہا رہا ہے وہ لوگ سا چھوٹی سی معلومات ایسی نہیں کہ میں کوئی سیہ نہیں ہوں چھوٹی سی بلات بننا چاہا رہا ہوں ایکنومکس کا سب سے بڑا بر یہ ہے کہ پیسہ ایک جگہ جمع نہ ہو اگر ایک جگہ جمع ہوگا سوشل سکچر ختم اسی لئے اسلام میں اگر یارہ مہینے اگر آپ ایک بیسے بیگے جمع کریں گے تو بارمہ مہینہ جبائے گا اس پر ٹیکس ہے اس کو کہتے ہیں زکاة البتہ ہمارے پاس اس کے لئے شرائط الگ ہے لیکن زکاة ہے اس کے باس ہونے کی بزنس ہے جانگی ربیز بہر ہوگا یہ زکاة کیوں آئے کہ اکیملیشن اف ویلت اجازت اسلام میں نہیں ہے ایک جگہ ویلت کا مال کا ایک جگہ جمع ہو جائنا اجازت نہیں ہے چونکہ جمع کر لیا ہے تو اس پر ٹیکس ہے ٹیکس کیوں میں ہے شہزادی فاطمہ زہرہ صفات اللہ علیہ وآلہ کل میں نے بتایا تھا ایک ایک جملے میں ایک ایک لفظ میں ایک دنیا یا سمندر ایک علم کا جس طرح سے اس کا شوحہ خطبہ دیرتا ہے ایک لفظ کے لئے زندگیاں چاہا ہے وہ ایسی خطبہ شہزادی نے دیا ہے اس نماز کا ایک لئے تنزیحاً عن القبط غرور کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے سجدہ دیا ہے نماز پھروتا ہے کہ تمہارا غرور ختم ہو اور دوسری چیز چیز جہزادی کہہ رہی ہے وزکاہ دا نیمت فیل رزق اور یہ جملہ جوہاں ہے ایکونومیسٹ ہی بول سکتا ہے کوئی آسان جملہ نہیں ہے زکاہ دینا کیا ہوں تاکہ رزق میں اضافہ ہو آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ ویسٹن کرنٹیپ جو لوگ کیپٹلسٹ ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں اگر پیسہ مارکٹ میں آیا گیا نہیں تو پھر وہ جو ہے حالت تباہ رہتی ہے جیسے لوگ رکھ گئے دینا خرش کرنا بڑھ جائے تو سسائیٹی میں تباہی آئے دیں اسلام یہ کہتا ہے کہ رکھنے کی وجہ ہے آپ کا موں پر ٹیکس واجب ہو گیا سکاہ دیجئے اور ہمشیوں پر خومس واجب ہے مولانا ایک لاکھ میں بیس ہزار دے دوں اچھا اللہ کرمہ میں ایک لاکھ دے دوں تو سینس اپ بلانگی اسلام کا کلمہ کیا ہے یہ جو اپناییت ہے اس کو توڑنا ہے انسان کہتا ہے میرا گھر میرے بچے میری بی بی میری گاڑی اس سینس اپ بلانگی میں اسلام کہتا ہے اس کو ختم کرو اس لئے نماز میں چار صفات پر بدگار ہیں اولی صفت رحمان رحیم اس کے بعد مالک یومدین الحمدللہ رب العالمين رحمان و رحیم رب مالک چار رحمان رحیم رب مالک مالک یومدین کیا ہے روز جزا کا مالک ہے کہ اس وقت کا مالک نہیں ہے ہے مگر وہاں مالک ہو جائے گا کہ مل کسی ہے وہاں پتا چل جائے گا زندگی وقت میرے ہاتھ کو میرا کہتا رہا قیامت یومدین ناکت مالا فواہن و تکل منا عائدین و تشہد اگلوں بمکانوں اک سبوں روز قیامت آئے گی تمہارے زبان کو ہم سیل آف کھر دیں گے اس لئے کہ زبان سے جھوٹ بولے بزنس کرے تو جھوٹ بولے اٹھے بیٹے جھوٹ بولے یہاں بھی تم ایسی لئے جھوٹ بولیں اُس زبان کو بند کر دیں گے ہاتھ بتائیں گے کہ کیا کیا ہے خطرناک تو ہاتھ کو میں سمجھتا تھا میرے میری بین میری بیٹی آئینے کے سامنے دو گھنٹے بیٹھ کے گالوں کو سماتی رہے میرے قیامت کے دل لگا تھا پوچھو کس کی ہیں جل لیمان شاہد توم آلائینا جل جو ہے یہ سکن پوچھتی ہے سکن سے انسان پوچھتا ہے میرے ہی خلاف گئے اتنا میں سابر لگایا اتنا شامفر لگایا اتنا قریب لگایا میرے ہی خلاف گئے اس کیوں کہتی ہے انتقل انتقل اللہ انتقل لشاہ اللہ جس کو چاہتا ہے زبان دیتا ہے تیری اس کی نہ ہوتی تو تیری بات کر رہی اللہ کی اس کی نعم ہے اللہ کی بات کر رہی ہے یہی فلسفہ ہے جو لوگ اس دنیا کو اپنا نہیں سمجھتے اللہ کا سمجھتے ہیں ہم تو زکاة دینے میں پریشانی نہیں خمس دینے میں پریشانی نہیں اتنا رٹا دینے میں پہو پریشان نہیں اس کی زبان لحسال اللہ ہو گئی ان کے ہاتھ یہ دلہ ہو گئے ان کا وجود مشیعت اللہ ہو گئے زبان پڑیئے مانکہ اللہ علیہ وسلم یہ لفاظ نہیں ہے حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ اے مسان اسی لئے نمازِ اثر کی دعا میں ہے جو استغفار ہے اللہ مہینی عوو بے اکیغان نفسی من نفسی اللہ تشبع سے پہلے استغفر اللہ 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 الرحمن الرحیم زل جلال والکرام واسألوہ ان یتوب علیہ طوبتہ عبد دلیل خاظن فقیر بائس مسکین مستقین مستجید اس کے بعد ہے لا یم لکو لنفسی نفعا ملہ درم موتم ملہ حیاتم ملہ نشورہ پر باتگار میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نہ نفع میرے ہاتھ میں ہے نہ نقصان میرے ہاتھ میں ہے نہ مال میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ دے رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے انسان کے سنس اپ لونگن کو توڑ دا ہے لیکن اللہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی میرا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اس کا جب سب کچھ کہا ہے تو مجھے دینے میں کیا پریشاہ ہے؟ ان اللہ اللہ یزت کو مہین شعب غیرِ حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے حدیث میں ہم سب کچھ آئیتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے ہم سب چاہتے ہیں لنبے جیئے ہم سب چاہتے ہیں اچھا رسک ہے میکنہ سب کو اچھا برا برا رسک ہے یہ دونوں چیزیں کیسے ملتے ہیں؟ محنت کیجئے لیکن حدیث میں بیوی بچوں کے ساتھ محبت پیش آئی ہے اللہ حیات کو بھی لمبا کرے گا رسک بھی دے گا ہم ایسے ہیں کہ باہر مالوں کے ساتھ ہیومر گھر میں آنے کے ساتھ صدق ہوں استفاللہ ہمانا جو طریقہ ہیں یہ رون بیہیوئر ہیں گھر میں ہی انتعاونا ہے گھر میں مجھے انسان بننا ہے گھر میں لپنگ کیل بننا اس کا فائدہ کیا؟ حدیث میں کہ ایسی زندگی بسر نہ کرو کہ اندر اندر سے بیوی کوسنیاں دیں زبان سے نہ بولیں اس لیکے اس کے ساتھ جو برداؤ کر رہا ہے انسان انسانی برداؤ نہیں ہے برداؤ پڑ رہی ہے پڑ رہی کیوں نہیں؟ تمہارا لائف جو ہے شارٹن ہو جائے گی ہم یہ سمجھتے یہ قیسے ہو گیا نہیں یہ قیسے نہیں ہو گیا کسی وجہ سے سوا پڑھئیے محمد وآلہ اللہ 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 کرو جتنے بھی دولت مندوں کی ہسٹری پڑھئے سب لوگ شارک ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے شروع کیا جتنے بھی جو لوگ لوز کرے ہیں ان کی تاریخ پڑھئے بد کرداری کی وجہ سے چھوڑ دیئے تو خدا دے جس کچھ آتا ہے دینے کے معنی ہے آپ کو محنت ضرور کرنا ہے مگر اللہ امتحان لے رہا ہے کبھی دے کے امتحان لے رہا ہے کبھی لے کے امتحان کرنا ہے آپ کامیاب ہوتے کہیں نہیں ہے دیکھنا تو حسد نہیں کرنا جلللہ نہیں ہے اس لیے کہ سب کا دیا اللہ کا دیا اللہ کی تقسیم میں مجھے حسد کرنے کے ضرور ہے نہیں اللہ 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 اس کو دے مجھے بھی دے اس کے عدد وقل نہیں کرنا ہے وقل کے معنی کیا ہے وقیل طریق چیز یہ ہے کہ خدا کے واجبات میں کوتائی کریں خمز نہ دے زکاة نہ دے ایک شخص آئے امام سعید صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کے پاس آیا امام صلی اللہ علیہ وسلم میں تاجر ہوں بزنس پینڈا اور محنت کرتا ہوں کمالتا ہوں خدا نے دیا ہے حج کیا عورہ کیا زیارتیں کی خمز بھی دیرتا ہوں زکاة بھی دیرتا ہوں کیا یہ دنیا ہے اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی آخرت ہے اگر تمام اصول دین دین کے بتایا ہوئے راستے کو تو اپنا رہا ہے یہ اور بھی آخرت تم کہاں کر کے گھر بھی اچھا رکھ جوزہ اور گھاڑی بھی اچھت مارا کریں اسلام نے موقع نہیں ہے تزاہود یا زہد کا مسئلہ آ رہا ہے کہ انسان سیکرپائز کرے والے کی بات لیکن انسان باقی وجدنا چاہے کمائے لیکن اصولیں دیکھوا ہے امام اللہ ممنین ابنی خلافت الزہرین کے زمانے میں اللہ علیہ وسلم علیہ عبدالصلاة والسلام دیکھیں بہت خسن تجہ بھی آپ کے کاماشا رہیں گے سینٹر تو تاجبہ کا ایک حدیث میں اسے بزاری نہیں بھی کرتا ہوں مولا جو آئے ہیں دو پہر سے پہلے بزنس فل چلنا بازار میں گئے کوفے میں لوگ کمنٹیز لے رہا ہیں پیسہ لے رہا ہیں درمیان نے بازار مولا نے چین کے رو رہا چکے حلیفہ اپاں مولا حلیق جرزہ کے بیچ میں سب لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ کے سانے آنے سمرنے کے بعد ہونا ہم لوگ آگ کو دیکھتے نہیں ہیں امام آگ کو دیکھتا ہے جہانب دیکھتا ہے جہانب کو دیکھتا ہے انسان بھی اگر معرفت حاصل کرے تو ممکن ہے کہ اس کو دیکھ لے مولا دیکھ رہتے ہیں آگئے ہیں آگئے ہیں چاروں طرف آگئے ہیں ایک جملہ کا پہلے اصول تجارت اسلامی سیکھو پھر تجارت تاجروں کا پہلا فریصہ یہ ہے کہ ایسے علماء جو ہمارے پاس ایک کتاب ہیں اس کتاب میں ایک مخصوص کتاب ہے کتاب تجارہ کتاب تجارہ پورے تجار بیٹھ کے علماء سے ان سے کہیں کہ ہم بھی سکھائی ہیں اس لیے کہ کمانا کمان نہیں ہے حلال کا معنی کا معنی ہے رو سے بھی آمان چانت سوالوں کا جب تک جواب نہیں دیں گے آگے بڑھنے ہی جازے نہیں وقیفوہم انہم مسئولوہم روکو ان کو روکو ان سے کچھ پوش نہ چار سوالات کیے جائیں گے نمبر ایک زندگی تم نے کام بزاری کمانو لائف بھی ہماری نہیں ہے اس کے بعد جوانی تم نے کام بزاری جوانی کیوں پرائم ٹائم کمایا کیسے خرچ کیا کیسے کمانے میں بھی پابندی ہر چیز کا معنی نہیں ہے حلال کا معنی ہے ہر جگہ خرچ نہیں کرنا جہاں حکم دیں اس لئے کہ مالک یومدین کا تیرا مال ہے میرا نہیں تو جہاں بتاتے میں دیں چوتہ سوال محبت اہلِ بائے سوال پڑی ہو اللہ صلی اللہ محمد محمد یہ تمام جو میں ایکسٹریک کیا ہوں بیس بھی دعا ہیں امام السجاد اللہ صلی اللہ محمد دعائی مکارم الاخلاق آج مولانگی شب شہادت شب چند جبلے میں نے وہاں بھی کہتے ہیں یہاں بھی کہوں ہم شیعوں کو کم اصکم اتنا چودہ معصومین کی پاسپورٹ انفارمیشن ہونا چاہئے آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام والد کا نام بچوں کا نام کہاں پیدا ہوئے کہاں شاہدت اتنا انفارمیشن کم اصکم ہونا چاہئے اور ذرا آگے بڑے تو لیکیسی کیا چھوڑا امام نے امام نے دیا چاہے ہمارے پاس امام کو امام کیوں کہتے ہیں یوم ندعو قل اپنا سب امام اے ہم ایک دن آئے گا سب انسان اپنے امام کے ساتھ پکارے جائیں گے قرآن مجید میں مشہور ہوں گے اپنے امام کے ساتھ تو امام کی معرفت میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہے افسوس ہے کہ ہم دنیا سے بھیگ باندھ رہے ہیں ہم لوگ خزانے پہ بیٹے پہ بھیگ باندھ رہے ہیں وہ خزانہ ہے صحیفہ کاملہ پتن چاہتن دعائیں 54 دعائیں ہیں آپ کے سچویشن کو پہلے دیکھیں کہ میرا سچویشن خدا نہ خزانہ سے مریض ہو گیا خدا نہ خوافظ سباز بہت جو ہیں بہت ہی سچویشن ہے نہیں مانو کدھر جانا ہے اس کے لئے بھی دعا ہے باپ آپ کے لئے دعا ہے بچوں کے لئے دعا ہے سلوات کے لئے دعا ہے چاہتن دعائیں میری سچویشن کو ہم کو ماننا بھی نہیں آتا اللہ نے سب کچھ دے دیا پھر بھی کرے رزد دے والے نہیں بھئی آپ کچھ اور مان کچھ اور مانوں سچویشن کو دیکھ دیکھ مولا نے سکھایا ہے کہ کس سچویشن میں کونسی دعا کریں تو دعا ہے سمندل تو یہ لگیسی امام سجاد کی صحیح پہ کاملا اور دوسری لگیسی جو آج 1947 میں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد چارٹر آف ہیومن رائٹس کو لکھا لیا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سب جانتے ہیں 111 آرٹیکل ہیں میں تو کہتا ہوں کہ بہترین آرٹیکل ہیں صرف اس میں ایک چیسی کبھی ہیں اللہ نہیں ہے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے آپ حالہ کی امن ہی دیکھیں مسلمان کے ہاتھ ہیں اور وہاں پہ کہتا ہے ایک امریکن کمینٹر کہتا ہے ہمیں بتایا کہ مارو اس لیے مارو ہمیں کوئی نہیں دیتے اور اگر ایران میں کسی ایک کرمینل کو سزا دیتے ہیں اوہ ایک حملہ مامل جاتا ہے یا ایسی کسی سزا ہے جو انسانی نہیں ہے اب بام سے ہزاروں کو مار دو وہ انسان یہ کتنا آپ کو بنانا ہے لیل ایس پرپیگیشن ہے اس چکر میں مچ جائے ایک سال بات پڑی امن والے میں چودہ سو سال پہلے مولا امام سجد علیہ السلام نے یہ رسالت الحقوم کیا ہے چارٹر آف رائٹس چودہ سو سال پہلے اب اس کو پڑی ہے پوسٹ ہمارے بچے ہم لوگ اس سے معلوم ہونا چاہیے ہم لوگ صرف مولیوں سے لینا چاہتے ہیں نالج محبی چاہتے ہیں آپ لوگ خود محبی بنی ہے نہیں بن سکتے تو ایک جمعہ سنیئے دین کو صرف مولیوں کے حوالے مت کیجئے دین سب کی ذمہ داری ہے صرف محبی کی ذمہ داری نہیں ہے ہم سب کی ذمہ داری ہیں اگر سب لوگ اپنا قوم ادا کریں جواب ادا کریں لیجئے اس ہی دعا کا ایکٹر بڑا لیجئے مولا امام سجد علیہ السلام اللہ 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 اللہم استعمل فیما خلقت اللہ پر بردگارہ مجھے اس چیز میں استعمال کر لے جس چیز کیلئے تُو نے پیدا کیا اللہ 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 اگلی کو نہ ہو آسانی سے آپ کے کانوں تک آب آس کام نہیں کیا انہوں نے ادھر موڑا ادھر موڑا دیکھو یہ لاؤں بیٹری دال دو پھر بھی کام نہیں کیا مکانیک کے پاس دو وہاں بھی کام نہیں کیا پر دوسرا حد لو بھئی تو پہلا کیا ہوئے ہاں کہ جب تک استعمال کے قابل تھا اس کو استعمال کیا اللہ بھی جب تک اس کے رہیں گے سلوات پڑھئی ہے محمد اللہ سیدھا 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 فارمولہ ہے جب تک ہم اللہ کے رہیں گے اللہ ہم کو رکے دیں اور نہ جائے جہاں بھی ڈال دیں اللہمہ استعملنی فیما خلقتن اللہ کئے کے لئے پیدا ہوئے ہاں روٹی کے لئے پانی کے لئے گھرڑی کے لئے جسوں جیسے مینس ہیں حدف کیا ہے حدف کیا ہے مما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سنی مفسرین شیعہ مفسرین براکٹ میں یعبدون سے مراد یعرفون معارفت پرونگار کے لئے معارفتوں تو سجدوں میں مزا ہے معارفت نہیں تو سجدوں میں کیا مزا ہے ہزاروں سجدے بیکار ایک معارفت کا سجدہ ملگول ظالمین کے ہزاروں سجدے بیکار ایک عادل کا ایک سجدہ ملگول کائنات کی عبادت ایک طرف علی کی صلوات بڑھیا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ معجل فرج قیدہ تو یہ لوگ زندگی جو اہل ایمان نے گزاری فردیکانس فر وچھ ہی دیوے کریا جائے اس مقصد کے لئے جس کے لئے وہ لوگ پیدا ہوگئے اس کے لئے انہوں نے پوری طرح سے پوری زندگی انہ لیلہی و انہ الہی سٹارٹنگ آف لائیف کسی جن کے پڑی یہ پورے معصومین ولادت کے ساتھ ہی سجدہ کرتے ہیں پورے امام کی پہلی شنافت یہ تھی کہ پیدا ہوتے ہی سجدہ بتایا تم سجدہ سیکھنے کے لیے آتے ہو ہم سکھانے کے لیے آتے ہیں تلوال بڑی امام حضارہ محمد و عجل فارجہو یہاں تک جو زحمت دی میں نے یہاں تک مانے کے لیے پہلی چیز عوجب دوسری چیز تک کبور تیسری چیز حسن چوتھی چیز موخر موخر نہ کریں بعض لوگ ایسے بخیل ہیں بیوی بچھنک بھی نہیں دیتے ایسے ایسے جس سے مجھے قصہ یاد آگا ہے صاحب جاہاں اپنے گروس کو فتلی کے اتنی اس کے پاس دولت ہے مگر بیوی کے پاس کوئی سٹور جو رکھا ہے دو گھڑ پہ لگتا ہے صرف گرم ہونے کے لیے صاحب پی ایہ ڈی تھے مجھے لگتا ہے حدیث میں جتنا وہ ہاتھ کھولے گا اتنا اللہ ہاتھ ہو دے تو پہلے گر میں ہاتھ کھولے گا کوشش نہیں چاہے البتہ یہ بیڑ بجٹ مینجرمنٹ ہوگی جسی ایمان سجد کی دعا وہ ابو حمزہ سمالی تو آخری کی بڑا قیامت کر روڑا ہے اس کے بعد اس موضوع کے بعد آگے پڑھیں اللہمہ انی اصال اچھے یہ دعا ابو حمزہ سمالی میں بھی ہے پر علکس ربطان کی دعا ہونے سے بھی ہے اللہمہ انی اصال ایمانا تبعو شر بے قلبی پر ودگارہ میرا ایمان میرے آقل کے ساتھ چلا ہے یعنی جذبات کے ساتھ نہیں اپنی اصال اللہمہ انی اصال ایمانا تبعو شر بے قلبی و یقینا صعود مجھے یقین صادق انعائیت فرماؤں کیسا ہے سرٹنٹی حتہ اعلما انہم لئی یسیبنی اللہ ما کتب تلی اتنا یقین ہو جائے میں کوشش کر رہا ہوں سب پوچھ کر رہا ہوں مجھے اتنائی ملے گا جتنا وہ دینا چاہے اس کے معنی نہیں کہ کوشش نہیں کرنا ہے کوشش کرنا ہے سمارٹ آئیڈیا سے کوشش کرنا ہے انسان محنت سے کم قرارت کاماتا ہے مائن سے زیادہ کاماتا ہے کمانے کے بعد مزدوروں کے ساتھ ایسے اچھا صورت کرنا ہے یہ اچھے کوئی غریب دنیا ہو گئی ہے کہ میں سنگاپور گیا تھا ہمارے جس کے پاس تھے میرے رشتہ دا بچہ دو بیڈروم کا اپارٹمنٹ اس کے بعد میری نگ آئیں کچھن کے اندر پیچھے سے بھی ایک راستے کی بڑی میں نے کہیے کیا ہے پیچھے بھی ایک پاکہ دا ایک بیڈروم ہے پورے جو فیسیلیٹیز ہمارے پاس آئیں وہی فیسیلیٹیز وہاں بھی کہ یہ کون ہے یہ ہمارے پاس جو کام کرنے والی ہے انسانیت ہے اور ہمارے پاس محل ہے سب کچھ ہے ایسی لگا ہوا ہے اور گھر میں انسان جو ہے بائچ اور جبراسی بیٹ کڑا ہوا ہے گھر میں ایک خیامت ہے آیا ایک فیان بھی نصیب نہیں ہے ایک چھوٹا یہ سینے لگا ہے ہم بہا کسی کی دار انسانیت کون لے دیا سنگھا وہ کوئی مسلمان کنٹری نہیں ہے لیا کس نے کہاں سے لیا لیجئے تاریخ اور شہزادی کے پاس فیصہ بن کے آئیں تھی کہا رہا تھا ایک دن تم کام کرو گی یعنی تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں تم بھی تھکتی ہو یہ ہوا ہی بوڈی کیا لیکن اپلیف کیسے کیا شہزادی نے جو ہم لوگ کبھی نہیں دے کان کرنے والی کو ہم لوگ کلمہ نہیں سکھاتے اسکول نہیں بیچتے کھالیل نہیں کرتے مگر شہزادی نے فیضہ کو اتنا بڑھا دیا یہ ساتھ تک بات کرتی ہے تو قرآن ساتھ یہ ایک جو باڈی کا حق دلایا دوسری اس کی سپریکچویل بہل سوار پڑھی ہو ہم لوگ ریوائب کریں آپ لوگ ریوائب کریں ہم لوگ ذرا سوچیں ہم لوگ جو ہیں اپنے ماں تحتوں کے ساتھ کس طرح سا پوچھ کرتے ہیں یہ لوگ انسان ہیں انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنا روزہ خیامد میں جواب دینا ہوگا ہم نے اس طرح توجہ نہیں کی تو جس ہماری غلطی ہے تحسید علیہ رامی بخل جو ہے وہ نہ دی بخل یہی ہے کہ انسان اپنے ماں تحتوں کو جو مقام دینا چاہیے وہ نہ دی تو حسد کے بعد بخل کے بعد اب جو چیز آج مجھے بیان کرنی ہے وہ ہے غصہ غزہ غصہ غصے کے پوزیٹیو چیز ہیں انسان اگر پوزیٹیو غصہ استعمال کرے ملانا غصہ پوزیٹیو کیسے ہو سکتا ہے وہ جن کے میدان میں گئے دشمالہ نے اسلام سے لڑا غصے میں چیز ہے غصہ ہے چیز ہے غصہ کرنا ہے اسلام کو پہلانے کے لئے لیکن یہ غصہ بھی بچک ذاتی ہونا چاہیے حدیث میں ہے اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتہ ہو سیدھے سیدھے چیز ہے اسلام میں کتہ ایسے گوھڑ رکھ سکتے ہیں ندیم ران جب انہاں کر رکھئے ہرٹ کے لئے رکھئے در کے باہر رکھئے یہ فاصلت کے لئے ندیم ران اگر دھر کے اندر اس میں ریسرچ ہونا چاہیے کیوں پران نے نجیس کہا اسلام نے نجیس کہا ہے اس کی پیسٹر سائز کیا ہے ریسرچ کرنا چاہیے نائی نصبیں بتانا چاہیے کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اسلام کے لئے ہام کرتی ہے اس کا سوائی باب اس کا حدود مگر استعمال کر سکتے ہیں ہم شکار کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسلام نے بتایا علماء اخلاق جو مورل سائز کے ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ کتہ یہ گھر نہیں ہے جس گھر میں کتہ ہو ملائک نہیں آتے یہ کتہ گھر نہیں ہے کتہ ہے غصان گھر ہے انسان کا وجود جس کے اندر غصان ہو اس کے اندر ملک اللہ انگر جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس یعنی سکتے ہیں انگری میں بھی جوان تھا مجھ میں بھی انگر تھے جوان بچوں کے لئے بہت اچھا ہے چھوٹے بچے اممت پوچھتے ہیں ہم سے اللہ نو what is the best solution for انگر انگر غصے ان کو کیا کرنا چاہیے چونکہ غصے میرے اندر کی چیز ہے مجھے ہی کریکٹ کرنا ہے باہر والے کریکٹ نہیں کرسے کیا کرنا چاہیے سونے سے پہلے بھگ لے لے نمبر میں غصہ آیا کب آیا ممی نے مجھے جب دیر جگہ آیا اٹھو ہی سکول کو غصہ آیا کب آیا کب آیا شام میں سونے کے س Will پہلے مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے آئے سا بہت ایک اٹھو ہی سکول اٹھو ہی سو کہ میرے غصہ صحیح تھا یا نہیں تھا نہیں تھا تو صحیح کرنا چاہیے مجھے آپ یا گھو مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے دیکھا ہے؟ یہ اسے کنٹرول کر رہا ہے اپنے برین کو اس لئے باہر کے اس ایکولوجس نہیں کر سکتے آپ کو خود کرنا ہے آپ کی طرف باپ بیماری ہے ہم لوگ کیمپ کو لے جاتے ہیں سبر میں ہم پر بچوں کو لے جاتے ہیں کیمپ کو جوان بچوں کو پانچ دن چھے دن گزار ہوتے ہیں اور کلے سیدنس کھیلنا کھولنا ہم لوگ جب اس مدبہ گئے تو پہلہ جو لیسل کیمپ پر رجوع دیا اس نے کہا کہ یہاں بعض وقت جو ہے آپ کو ریچ آ جاتے ہیں بلاک بیپس اچھے پوری اپس ہمڈ ہے او می گاڈ اس نے کہا کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان سے کام آپ کو بتائے دیتا یہ بھی اچھی وہ غریب بات ہے پلین کے بیٹے آپ یہ سمبلے بھی نہیں ہیں پہلی چیز ہی بولتے ہیں اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو یہ ایکسیجن کے یہ نکلے گا رہے کیوں یار آپ ہی ڈرے ڈرے بیٹے میں ہیں اور ڈر آتے کیوں ہو تو پتہ چلا مول بھی بھی ڈر آتا کیا سلوان بڑیئے محمد والا محمد ڈر آتا ہے اس لیے کہ تم روان براہ سمت اخیار کرو یاد رہو فریش کر رہے تمہارے پڑا رہے نہیں تو پاہلہ درس کو نا there are bears here دورے بچے ساہیں گئی آن بیر call it each hand if they attack اگر وہ attack کر رہے تو کیا پہلے اس نے کہا کہ اگر تم بھاگ ہوگے اس کی اسکریٹ تم سے زیادہ تو بھاگ نہیں سکتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک مارے کا سماح تو کیا کرنا چاہیے play dead مردہ ہو جاؤ امت چاہیے play dead کیلئے دیں ایک حدیث یاد آگئی مولا نے فرمایا موتو قبل انت موتو موت آنے سے پہلے مر جاؤ یہ دنیا یہ کالا ریچ ہے جو ہم پہ حملہ کرنا آئے اس سے بچنے کا سوا بڑی محمد آئے محمد آئے محمد آئے محمد آئے تو کتہ بھاگیا کتہ بھاگیا اب بھاگیا تو کیا ہوگا کتے کی سپیٹ آپ سے زیادہ مگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے کتہ چاروں طرف مہمیں گا سون کے چلے جائے بھاگتے کا پیچھا کرتا ہے کتہ جو ڈٹ جاتا اس کا پیچھا نہیں کرتا اسی لئے اسلام میں جب غصہ آگیا اب تو بھی انسان نہیں ہو بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤں اب تمہارا اندر کا کتہ بول رہا ہے بی بی پہ غصہ کر رہا ہے وہ بچوں اے 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 سمجھیں کی کوشش کی خیصات کو ختم کرنے کے لئے انسان کنٹرول میں رہے جیسے ہی غصہ آیا فوراں ہی ذہن میں آیا حدیث کہ غصہ یہ میرا نہیں ہے اندر کا میرا کتہ بول رہا ہے فوراں ہی ایک ٹھنڈا کلاس بھانی پھی لیا اپنی سیچویشن بدلی بیٹھا ہے تو کھڑا ہو گیا کھڑا ہے تو بیٹھ گیا جیسے وہ سیچویشن بدلے گا اس کا پس اکھڑا ہوتا ہے یعنی غصہ چلا جائے گا تو پھر وہ انسان بن جائے گا ایک سلباد پر یہ اکھڑا ہوں امامo صلحہ محمد ای محمد ای محمد ای محمد انسان یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم لوگ نہیں کرسکتے کسی دو وی بل کرسکتے ہیں اور ہمارے کنٹرول میں ہے اور نہیں کریں گے تو ہمارے لئے پشمانی ہے یہ غصہ چھٹوی چیز کل ایک ہی باقی رکھو چیز ہے ہیرس لالچ دو چیزوں کو دسٹنگوش کرنا بعض بخصا مشکل ہے کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ سٹرائب ہارڈ اچھا بزنس پر آگے پڑ آگے پڑ آگے یہ روپتا ہے اسلام پھر لالچ کے میں آئے یہ کیا لالچ ہے اصول تربیت دینی سے ہٹ کر کمان اسلام نے جو تربیت کی ہے انسانی مسئلہ اس کی فرائز ہے ایک عضب دکھان میرے باس ہے ایک عضب ترول آگے کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پانی دشمن کو پلاتے شروع مارک نے امام نہیں لی آئی ہے اس پوری پہنچ کو نصد ان کو پلاتے ہیں ان کے جانوروں کو پلاتے ہیں تاریخ بہتی کے بورک کا یہ جو تھا پلا آیا تھا اے حسین حضار اللہ ایک شخص اتنا پیاسا تھا جب پانی پلا رہے تھے مشک میں اور لوگ پانی پی رہے تھے وہ لرز رہا تھا ہاتھ اس کا امام نے سینے سے سر کو لگایا سوچ سکتے ہیں کہ دشمن کے فوجی کے سینے کے سب سے لگایا اور اس کے ہاتھ کو سنبھالے گھبرانے دیجھ کو پانی ملے گا پانی پی لے آئی اور اس کے بچے آل عطش اس کے بچے بکارے بھوک اس کی بچے بکارے آل عطش کتنا کنٹر اشاء رہے ہیں سل اللہ علیکہ اللہ عبداللہ ہم لوگ چوبارہ اماموں کو مانتے ہیں ہر امام جاننے سے پہلے آنے والے امامت کو امام کو اٹریڈیوز کیا اس کے ہاتھ میں امامت بھی کیا یا گویا میری آج کل کی زبان میں آفیس آف امامت کو ہینڈوبر کیا آخری لبہا کیا جس عالم میں سید سجاد امامت لے رہے ہیں جس عالم میں امام احضار دے رہے ہیں ایسے عالم میں کسی امام نے ایسے امامت نہیں دی کسی امام نے ایسے امامت نہیں دی سید سجاد کے سماح نے آئے شانہ ہلایا سید سجاد کہتے ہیں ایک سفید تائر تھا جو میرے سرانے بیٹھا تھا میں نے پوچھا اینا آمی الاباس بابا یہ کیا عالم ہے ارین سفید ہو چکی ہے لباس میں خون کے دب پر کیا چچا اباس نہیں ہے یعنی اباس ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا تھا قد قتل قد قتل شہید ہوگا شہید ہے پھر سید سجاد ابو جعین اخی علی میرا بھائی علی اکبر کہا ہے یا قد قتل امام سمجھ گے فیرس بوچے گا ایک جملہ کہوں گا حضور اگر خدا ناقصہ کسی کے جوان کے انتقال ہو جائے نفسیات کے ماہر کہتے ہیں جلدی منت بول اس کا باب کو بہتا بیٹا مر گیا ہو سکتا اس کے دماغ پہ اثر ہو اللہ حرے گھرانا سید سجاد لسٹ پوچھنے والے ہیں امام نے ایک جملے میں پورے آشروع کے مسائل بیان کر دیئے بیٹا مردوں میں سیوائے دے بیٹا مردوں میں مردوں میں تم ہو رہاں بھائیں اور ہم بھی جا رہے جاتے جاتے بیٹا پلٹ کے مدینہ جانا ہمارے چانے والے ہم سلام کہنا اور کہنا جب کبھی پانی پیرا جب کبھی پانی آیا وہ پیاسا یاد آگیا تو ہم کو چودہ سو سال بعد یہ اثر ہے جو بیٹا اپنی ہام مزد امام سجاد کے سامنے جب بھی پانی آیا تھا کربلا کا رکھ دے یا بتا اے پیاسی بابا اجرک ملاللہ ایم نمائے اس کے بعد زہم اتماع ہم جد تباہی زمانہ جاتے تھے محمد رکعالی تھے اس کی بنجابی مہت خابر اللہ خوئی کی شاگر مسمی صادق علی شاہ صاحب حضرت کو اجان پائے انشاءاللہ انہوں نے ایک روایت پڑھا اور میں نے ان سے اجازت کی ایک روایت میں بلکہ مالا امام زمانہ کے لیے ہے اے میرے جد میں اب دن اور رات روتا ہوں نصف روتا ہوں اب میرے پاس آنسوں نہیں نکلے خون نکل امام زمانہ کہتے ہیں میں اب آنسوں نہیں روتا بلکہ خون روتا ایک روایت میں ہے کہ امام سجاد کے آنکھوں سے خون نکلتا ہے صادق علیہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث کو ہم نے یہ روایت پہ لے کر کہ میرا کلاسمنٹ اور مباعث دونوں پہنٹ ہیں آقا حکیم کا زمانہ اعلی اللہ عنہ اعتبار سے براملے میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کتاب کو سامنے رکھا یہ روایت ہے کہ امام سجاد کے سامنے امام جب بھی گریا کرتے تھے وہ آنسوں نہیں بلکہ خون سے گریا کرتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کیا روایت ہے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح ہے تو صادق علیہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ حدیث کا روایت کا پوچھا منقلی ہو گئے یہ آگا حدیب بہت منقلی ہو گئے بے چین ہو گئے چہبے سے غم و اندوں کے حسان ہمودار ہوئے جیب سے رومان نکالا آنکھوں سے لگایا اب جب بازوں پہ رکھا تو ہم نے دیکھا دو خون کے دبے تھے تو ایک آیت اللہ ایک مرجع ذرا صحیح تصور کرتا ہے کتلا کے مسائب کو اس کے ہاتھوں سے آسوں نہیں کل سکتے ہیں جس نے پورے گھر کو برباد ہوتے میں سیعلم